اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتی تیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابه المجید و فرقانه الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّدِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْحَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ اَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُتِعْمَنْ اَخْفَلْنَا قَلْبَهُ انْذِكْرَنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَقَانَ عَمْرُهُ فُرْتَ سورہ کاف کی آیت نمبر 28 انشاءاللہ آج ہم سورہ کاف کی اس بہت اہم آیت جو ہے اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں ماہ مبارک رمضان میں الزہرہ اسلامی سینٹر کے پلیٹ فارم سے ہم نے سورہ کاف کو جاری رکھتے ہوئے تقریباً سولہ یا سترہ لیکچرز جو ہیں اس کے اوپر سورہ کاف پر جو ہے وہ میں نے دیئے وہ سیشن تھے اور انشاءاللہ آپ میں سے جن افراد نے ان لیکچرز کو فالو نہیں کیا بہت جلد وہ یوٹیوب کے چینل کے اوپر اپلوڈ ہو جائیں گے اور آپ جو ہے وہ لیکچرز انشاءاللہ سن سکتے ہیں جس میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ بہت باری بینی کے ساتھ بہت ان ڈیپٹ میں نے انیلیسیس کرنے کی کوشش کی ہے جو اسحاب کاف کا یہ واقعہ ہے اور انشاءاللہ شاید آنے والے سیشن میں میری کوشش یہ ہوگی کہ ایک دفعہ دوبارہ جو ہے اس کو جو اس کے بنیادی پیغامات ہیں اور میسیجیز ہیں ہم ان کو ریکیپ کریں اور ان کو ریویو کرنے کی کوشش کریں بہرحال آج یعنی جس آیت پر ہم پہنچے ہیں میں اسی سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں اور ایک تو بڑے باریک نکات ہیں جس پر انشاءاللہ امید ہے کہ آپ حضرات توجہ کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو خطاب کر کے فرماتا ہے پہلی بات اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو اپنے پیغمبر کو یہ کہتا ہے کہ وصبر نفس کا کہ اے رسول تم اپنے نفس کو اپنے قلب کو روک دو ان لوگوں کے اوپر اور مطمئن کر لو اور محدود کر لو اور اس سے آگے تجاوز مت کرو کہ جو شب و روز اپنے رب کو پکارتے ہیں یوریدو نا وجہ ہوں جو اپنے رب کے چہرے یعنی وجہ جو ہے اس کو چاہتے ہیں اس کی طرف ارادہ کرتے ہیں وَلَا تَعْدُوا عَيْنَاكَا عَنْهُمْ اور تم اپنی نگاہیں ان سے مت پھیرو تُرِيدُوا زِيْنَةَ الْحَيَاتِ الدُنِيَا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں دنیا کی زینت اور دنیا کی خوبصورتی جو ہے وہ تمہیں مل جائے وَلَا تُتِعْمَنْ اَقْفَلْنَا قَلْبَهُ مت کرو اتبع اور اطاعت ان کی کہ جن کے قلوب کو ہم نے غافل کر دیا ہے اپنے ذکر سے ریمیمبرنس آف گاڈ وَاتَّبَعَا حَوَاهُ یہ وہ ہیں کہ جو اپنی ڈیزائرز کو اپنی خواہشات نفس کو ان کی پیروی کرتے ہیں وَقَانَا عَمْرُهُ فُرْتَ اور یہ لوگ وہ ہیں کہ جو اپنی زندگی میں افراد سے کام لیتے ہیں زیادہ روی سے کام لیتے ہیں یہ ظاہری ترجمہ ہے قرآن مجید کی اس آیت کا جو آیت نمبر 28 ہے سورہ کعف کی تو اگر ہم اس آیت کے آغاز کو دیکھیں تو یہاں پر سب سے پہلے ہمیں جو چیز نظر آتی ہے وہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے اس کی بیک گراؤنڈ میں خاص طور پر مسئلہ یہ ہے کہ اگرچہ حضرت نوح کے زمانے میں بھی دوسرے انبیاء کے زمانے میں بھی ہر دور میں جو سروتمند طبقہ اور جو مستقبرین کا طبقہ اور جو طاقتور اور ظالم لوگ اور افراد تھے وہ ہمیشہ انبیاء کو یہ کہا کرتے تھے کہ تم ان لوگوں کو جو فقیر ہیں جو غریب ہیں جو حقیر ہیں ان کو تم اپنے پاس سے دور کرو تو ہم جو ہے وہ تمہارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں اسی طریقے سے پیغمبر کو بھی قریش کفار جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تمہارے گرد جو فقیر لوگ جمع ہو گئے ہیں تم ان کو اپنے پاس سے ہٹاؤ ظاہران آپ کے وہ اصحاب جن میں حضرت ابو ذر حضرت سلمان جیسے جو صحابی تھے وہ اس کے اندر شامل تھے کہ جو ظاہر فقیر تھے غریب تھے انہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی اگرچہ اپنے علاقے میں ان میں سے بہت سے ایسے بھی تھے کہ جو صاحب حیثیت تھے لیکن انہوں نے اسلام کے لیے انہوں نے ہجرت کی تو ان کے بارے میں یہ کہنا کہ ان لوگوں کو اپنے آس پاس سے ہٹاؤ تو آپ نے دیکھا کہ قرآن ایک بڑے امپورٹنڈ نکتے کی طرف یہاں پر جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے اور قرآن ایک طبقاتی اختلاف کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور قرآن مجید کی مختلف آیات میں یہ جو انسان کے اندر طبقاتی اختلاف ہے اس کے خلاف شدت کے ساتھ قرآن مجید نے جو ہے وہ پروٹیسٹ کیا ہے مقابلہ کیا ہے اور کہا ہے کہ قرآن ایک اور مقام پر انشاءاللہ میں اس آیت کو بھی آپ کے سامنے لے کر آؤں گا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ دولت جو ہے دولت و سروت جو ہے یہ اغنیاں کے ہاتھ میں جمع نہ ہو جائے یعنی اس کو نچلے لیول تک جو ہے تقسیم ہونا چاہیے اور معاشرے میں جو طبقاتی نظام ہے اس کو ختم ہونا چاہیے اور معاشرہ جو ہے غریب اور امیر کی جو معاشرے میں تقسیم ہے اس تقسیم کے خلاف آپ دیکھیں کہ قرآن مجید نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ آواز بلند کی ہے پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور میسج جو داستانِ اصحابِ کاف میں ہمیں ملتا ہے اور اس کی ریفلیکشن ہمیں قرآن مجید کی اس آیت میں نظر آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو میارات ہیں اور جو ہماری دنیا میں ہم نے اپنے ہاتھوں سے جو میارات قائم کی ہیں ان دونوں کے اندر بہت فرق ہے ہمارے نزدیک وہ شخص اہم ہے کہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے جس کے پاس دولت و سروت ہوتی ہے جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے جس کے پاس پوزیشن ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے نہ ہمارے اقتدار کی کوئی ویلیو ہے نہ ہماری پوزیشن کی کوئی ویلیو ہے نہ ہماری دولت و سروت کی کوئی ویلیو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر کسی چیز کی ویلیو ہے تو وہ ہمارا قلب ہے وہ ہمارا تقوی ہے وہ ہمارا اخلاص ہے جتنا ہمارے اندر اخلاص زیادہ ہوگا جتنا ہمارے اندر ایمان زیادہ ہوگا اسی لئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو کچھ تمہیں زمین پر نظر آتا ہے یہ زمین کی زینت ہے یہ تمہاری زینت نہیں ہے تمہاری زینت تمہارے لئے ایمان ہے ہم نے ایمان کو تمہارے لئے محبوب کر دیا ہے ہم نے ایمان کو تمہارے قلوب کی زینت قرار دے دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک میار کچھ اور ہے اور ہمارے انسانی معاشرے میں میار کچھ اور ہے تو اس قرآن مجید کی آیت میں جا رہا ہے کہ اصل چیز ظاہری مقام اور دولت و سروت نہیں ہے بلکہ اصل وہ سرمایہ ہے کہ جو معنوی ہے جو روحانی ہے جو سپریچول ہے اور ہمیں اپنی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حتیٰ مسلمان معاشروں کے اندر بھی جو لوگ ہیں وہ اس طبقاتی نظام کے مطابق ان افراد کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے جن کے پاس دولت و سروت ہوتی ہے جن کے پاس طاقت ہوتی ہے جن کے پاس پوزیشن ہوتی ہے لیکن جو لوگ حقیقتاً دنیا میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں جو لوگ اخلاقی لحاظ سے جو لوگ انسانی لحاظ سے جو لوگ اپنے ایمان کے لحاظ سے اس دنیا میں انتہائی مقدس مقام رکھتے ہیں لیکن ان کو ہم لوگ اہمیت نہیں دیتے تو اصل چیز یہ ہے کہ جو اللہ کے نزدیک میار ہے ہم اس میار کو یہاں پر اپنانے کی کوشش کریں جب اصحابِ کاف جو ہے وہ اس شہر سے باہر نکل کر جب وہاں سے وہ راہ فرار اختیار کر رہے تھے تو راستے میں ان کو جو ہے وہ ایک وہ شخص ملا جو شیفر تھا جو چوپان تھا اور اس کو جب پتا چلا اصحابِ کاف جو ہے وہ کس طریقے سے اس ظالم حکمرانوں کے خلاف انہوں نے آواز بلند کی اور اب ان کے خوف سے وہ شہر سے باہر نکلے ہیں پناہ لینے کے لیے غار میں تو اس چوپان نے ان سے ریکویسٹ کی تو انہوں نے اس کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا تو اصحابِ کاف کی جتنی بھی تعداد ہے چاہے وہ چھے ہے پانچ ہے ساتھ ہے اس میں وہ چوپان بھی شامل ہے کہ جس سے دراصل یہ پیغام بھی دیا گیا ہے کہ راہِ خدا میں کوئی شخص کتنا ہی دولت مند ہو یا فقیر ہو وہ سب کے سب برابر ہوتے ہیں حتی آپ دیکھیں کہ اصحابِ کاف کے ساتھ ایک ان کا ڈاگ بھی تھا اور کتہ بھی تھا اس کے بارے میں بھی بڑی عجیب و غریب داستانیں موجود ہیں لیکن جو عام طور سے مثلا ہمارے سامنے آتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس چوپان نے اس اب یہ اس میں اختلاف ہے کہ آیا یہ کوئی ہنٹنگ ڈاگ تھا شکاری کتہ تھا جو اصحابِ کاف کے ساتھ آلڑی موجود تھا یا جو ہے وہ چوپان کے ساتھ یہ کتہ موجود تھا لیکن یہ لکھا گیا ہے تفاصیر میں کہ اس کتے کو چوپان نے بہت کوشش کی کہ یہ شہر کی طرف واپس چلا جائے لیکن یہ واپس نہیں گیا اور اس نے اصحابِ کاف اور سب کا ساتھ دینے کے لیے جو ہے اس نے جو ہے وہ ان کے ان کو پیچھا نہیں چھوڑا اور ان کے ساتھ رہا تو گویا قرآنِ مجید یہ میسیج بھی دیتا ہے کہ راہِ خدا میں جو ہے وہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ ہیوانات جو ہیں وہ بھی اس راستے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ان کو بھی آگر آپ کو اپنے ساتھ رکھنا ہو تو آپ کو جو ہے اس میں کسی قسم کی آر محسوس نہیں ہونی چاہیے تو آپ نے دیکھا کہ ایک ڈاگ ایک کتہ بھی جو ہے اصحابِ کاف کے اس حدف اور مقصد میں شامل ہونے کی وجہ سے اس اپروچ میں شامل ہونے کی وجہ سے اصحابِ کاف نے کمپینین آف کیف نے کیف نے اس ڈاگ کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو اس غار پر ان کی حفاظت کے لیے معمور کیا اور جب تین سو سال کے لیے ان افراد کو سلا دیا گیا تو کتہ بھی ان کے اندر جو ہے وہ شامل تھا تو یہ بنیادی میسیج جو ہے وہ جو ہے یہاں پر پہلی چیز جس کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا وہ یہ ہے تو ہمارے پاس ایک اور آیت بھی ہے جو ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے اے نو کہ ہم جو ہے وہ تمہارے تمہیں فالو کریں مگر یہ کہ یہ جو حقیر لوگ تمہارے گرد جمع ہو گئے ہیں یہ تمہارے پاس سے ہٹ جائیں تو اسلام صرف فقیر کی بات نہیں کرتا صرف غریب کی بات نہیں کرتا اسلام صرف یہاں پر قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ جو بھی فقیر ہے آپ اس کو اپنا ساتھ اس کا ساتھ دیں اور اس کو اپنے ساتھ رکھیں اور اس کی طرف توجہ دیں بلکہ اگر آپ تھوڑا سا اور ان ڈیپتھ جائیں اور ڈیپر لیول کے اوپر جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ فقیر وہ ہونا چاہیے کہ جو شب و روز خدا کو یاد بھی کرتا ہو فقیر وہ ہونا چاہیے کہ جس کا قلب جو ہے ایمان کی روشنی سے منور بھی ہو تو یہ صفات کا ہونا بھی ضروری ہے صرف غربت اور فقر کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا بلکہ اصل ویلیو کی طرف اصل کوالٹی کی طرف اصل فضیلت کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے کہ اس فضیلت کو تلاش کریں اور ایسے لوگوں کا انتخاب کریں ایسے لوگوں کی رسپیکٹ کریں کہ جن کے اندر جو ہے وہ فضیلت موجود ہے کہ جو آخرت میں کام آئے گی جو برزخ میں کام آئے گی تو ان فضائل کو اپنے اندر پیدا کرنا اور ایسے افراد کی اپنی زندگی میں رسپیکٹ دینا کہ جن کے اندر جو ہے یہ تقدس موجود ہے ایمان موجود ہے سپریچوال لیول ان کا بہت ہائی ہے تو یہ قرآن مجید کا میں سمجھتا ہوں کہ میسیج ہمارے لیے بہت اہم ہے اور آج کی دنیا میں خاص طور پر جب ہمارے ہاں ایک سپریچوالٹی کا بہران اور کرائسز ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کسی شخص کی جب ایویلویٹ کرتے ہیں تو اس کی اصل فضیلت کو ہم سمجھیں اور اس چیز کو فضیلت قرار دیں کہ جو بنیادی طور پر جس کو اللہ تعالیٰ فضیلت قرار دیتا ہے اور پھر حضرت نو علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خیر عطانہ کیا ہو اب دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ حضرت نو علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ جن کو تم حقیر سمجھتے ہو بعض لوگ جن کو تم معمولی سمجھتے ہو تمہیں کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کتنے عظیم ہوں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی کتنی زیادہ اہمیت ہو لہٰذا کہتے ہیں کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کے پاس خیر موجود نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا خیر نصیب کیا ہو جس سے ہم محروم ہوں تو اس لحاظ سے ہمیں کسی کو بھی اس طرح سے دھتکارنا نہیں چاہیے کسی کو بھی اپنی زندگی میں معمولی نہیں سمجھنا چاہیے ہمیں کیا معلوم کہ وہی شخص جو ہے وہ بندگان خدا میں سے ہو عباد اللہ میں سے ہو اور اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو تو اس لحاظ سے ہمیں بہت زیادہ کوشیس ہونے کی ضرورت ہے ہمیں بہت زیادہ جو ہے اس سلسلے میں جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اسی آیت میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک تو یہ وہ لوگ ہیں جو شبروز اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اس کو پکارتے ہیں وَيُرِيدُونَا وَجْحَهُ اب اس پر ذرا غور کیجئے گا کہ یہ يُرِيدُونَا وَجْحَهُ کا مطلب یہ ہے کہ اور یہ اللہ تعالیٰ کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ وجھ کس کو کہتے ہیں جیسے انسان کا چہرہ ہے چہرہ کب کہتے ہیں ہم انسان کا کہ جو آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس لیے ہم اس کو چہرہ کہتے ہیں انسان کے چہرے کو چہرہ اس لیے کہا جاتا ہے وہ چیز جو آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے وہ چیز جو آپ کی طرف توجہ کرتی ہے تو یہاں پر بڑا خوبصورت میسج ہے قرآن مجید کا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ تو جنت کی لالج میں خدا کی عبادت کرتے ہیں اور نہ جہانم کی خوف میں خدا کی عبادت کرتے ہیں بلکہ وہ اس لیے خدا کی عبادت کرتے ہیں کہ وہ خدا کی ذات سے محبت کرتے ہیں وہ خدا کو لائق عبادت سمجھتے ہیں تو وجہ خدا کا لفظ یہاں پر استعمال ہونا اس لحاظ سے اس کی اہمیت اپنی جگہ پر موجود ہے البتہ وجہ سے مراد یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماں اللہ تعالیٰ کے اٹریبیوٹس اللہ تعالیٰ کے نیمز جو ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تک ہم کبھی نہیں پہنچ سکتے اللہ تعالیٰ کا جو ایسنس ہے ایسنس اس کی ذات جو ہے اس تک چونکہ ہم نہیں پہنچ سکتے ہم اسماع صفات کے ذریعے سے کسی حد تک اللہ تعالیٰ کو ہم پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں تو جب ہم وجہ خدا کے طلبگار ہوتے ہیں جیسا کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یریدونا وجہہو جب اب وجہ خدا کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے چہرے کو چاہتے ہیں ہر چیز اس دنیا میں حلاق ہو جائے گی مگر اللہ تعالیٰ کا چہرہ تو کیا مطلب ہوا اس کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو زوال نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو موت نہیں ہے تو اگر ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ متصل کر لیں تو ہم بھی ایک دائمی حیات کے حامل ہو جائیں گے ہمارے اندر جو زوال کا پہلو پائے جاتا ہے جو ڈاؤن فال ہمارے اندر ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو متصل کرتے ہیں تو اس میں زوال کا کوئی تصور نہیں ہے اس میں موت کا کوئی تصور نہیں ہے اگر ہم موت سے بھی خوف کھاتے ہیں تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا رابطہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے اور ہم موت کو فنہ سمجھتے ہیں لیکن اللہ سے جب ہمارا رابطہ جڑتا ہے تو ہم اس فنہ کو ہم بقا سمجھتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے متصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے موت کو شکست دے دی ہے ہم نے موت کو موت دے دی ہے ہم نے موت کو موت کی نیند سلا دیا ہے اور اپنے لیے بقا کی زمانت فراہم کر لی ہے تو اس لحاظ سے ہمیں یہ میسیج بھی ملتا ہے یہاں پر اور دوسری بات یہ ہے جو بہت ایمپورٹنٹ بھی ہے اور جس کو میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اس کے اوپر یہاں پر غور کریں کہ جب وجہلہ کی بات ہوتی ہے تو جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ وہ جو آپ کی طرف توجہ کرتا ہے وہ جو آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اب یہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اس کے چہرے کی طرف تو گویا اس کو دو اس کے لیولز ہیں ان دو لیولز کو میرا خیال ہے کہ سمجھنے کی ضرورت ہے ایک لیول یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دراصل یہ چاہتے ہیں کہ پروردگارہ ہم تجھ سے واسطہ دیتے ہیں کہ تو ہماری طرف نظر کرم کر تو ہم پر انعیت کی نگاہ سے دے تو ہم پر اپنا فضل و کرم کر تو اپنی رحمت ہمارے اوپر نازل کر تو کبھی جب ہم بجھلہ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کی طرف توجہ کرے اللہ تعالیٰ ہماری غربت کی طرف توجہ کرے اللہ تعالیٰ ہمارے فقر کی طرف توجہ کرے اللہ تعالیٰ ہمارے جہالت کی طرف توجہ کرے اللہ تعالیٰ جب توجہ کرے گا تو ہماری جہالت علم میں تبدیل ہو جائے گی ہماری غربت سروت میں اور امیری میں تبدیل ہو جائے گی اور اسی طرح ہماری جو مشکلات ہیں زندگی کی دور ہو جائیں گی لیکن وجلہ کا مطلب کچھ اور بھی ہے اگر آپ دیکھیں کہ آپ دعای توصل پڑھتے ہیں دعای توصل میں آپ اہل بیعت کو کہتے ہیں وجیہن اندلہ ہے کہ جو وجیہن اندلہ ہے اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں بھی وجیہ اللہ تھے اور آخرت میں بھی وجیہ اللہ ہوں گے اس کا کیا مطلب ہے یہ وہ دوسرا لیول ہے جو دیپر لیول ہے جو عرفہ کا لیول ہے جس کے بارے میں ہم سے یہ تقاضہ کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب ہم حضرت عیسیٰ کو وجیہن فی الدنیا والآخرہ کہتے ہیں جب ہم اہل بیعت کو وجیہن اندلہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اتنا قریب اس کے ہو چکی ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کا جو چہرہ ہے وہ باقی ہے اور بقا اس کو حاصل ہو چکی ہے وہ جب تک یہ دنیا باقی ہے ان کی حیثیت ان کی ہستی اور ان کے جو آثار ہیں ان کے جو اثرات ہیں ان کی جو خدمات ہیں وہ ان دنیا میں باقی رہنے والی ہیں ان کو اپریشیٹ کرنے والے ان کے فضائل کو بیان کرنے والے موجود رہیں گے اور وہ مظہرِ ذاتِ خدا ہیں مظہرِ ذاتِ خدا کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ وہ لیول ہے جس میں میں یہ نہیں کہتا کہ پروردگارہ میری مشکلات کی طرف توجہ کر میں یہ نہیں کہتا کہ پروردگارہ میری غربت کی طرف توجہ کر میں یہ نہیں کہتا کہ پروردگارہ میری جو ہے وہ وہ چیزیں جو جہالت کی صورت میں ہیں ان کی طرف توجہ کر بلکہ اب میں یہ کہتا ہوں کہ پروردگارہ تو اس دنیا میں تیرا فیض ہم تک پہنچتا ہے تیری انعیات ہم تک پہنچتی ہیں تیرا رسک ہم تک پہنچتا ہے تیرے اندر جو دوسری صفات موجود ہیں لیکن پروردگارہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان صفات کا خود مجسم نمونہ بن جائیں ہم خود ان صفات کو منیفیسٹ کریں پروردگارہ تو ملائکہ کے ذریعے سے اپنے فیض کو زمین تک پہنچاتا ہے اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے پروردگارہ تو انسان کامل کے ذریعے سے اپنے فیض کو اس زمین پر لوگوں تک پہنچاتا ہے پروردگارہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ملائکہ کا رول عطا کر کہ تُو اگر ملائکہ سے یہ کام لیتا ہے پروردگارہ ہم سس سے یہ درخواست کرتے ہیں وہ کام جو تُو فرشتوں سے لیتا ہے وہ کام جو تُو ملائکہ سے لیتا ہے وہ کام ہم سے لے پروردگارہ ہمیں اس قابل بنا کہ ہم تیرے فیض کو دوسروں تک پہنچا سکیں پروردگارہ تُو ہمیں اس قابل بنا کہ ہم جو علم حاصل کریں ہم دوسروں تک پہنچا سکیں ہمیں اس قابل بنا کہ ہم تیری رزاقیت کو اپنی ذات میں ہم منیفیسٹ کر سکیں تاکہ تیرے رزق کو تیرے بندوں تک ہم جو ہے وہ فراہم کر سکیں پرورتگارہ تُو لوگوں کو معاف کرنے والا ہے تُو جو ہے اف و درگزر کرنے والا ہے پرورتگارہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے اس نام کا مظہر بن جائیں تاکہ ہم عملی طور پر یہ دکھائیں کہ ہم کیسے لوگوں کو معاف کرتے ہیں تُو رحمان اور رحیم ہے ہم چاہتے ہیں کہ تیری رحمت کا جلوہ ہماری ذات میں ہو تاکہ ہم دنیا کو رحمت بن کر دکھا سکیں دنیا پر رحم کرنے کا طریقہ دنیا کو بتا سکیں اور اس طریقے سے ہم جو ہے تیرے کرم کو تیری سخاوت کو تیرے اسماں کو ہم دنیا کے اندر منیفیسٹ کر سکیں تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہے ایک پہلو بجھولہ کا جس کے اوپر ہم نے آج تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ ہم نے بات کی اسی طریقے سے ہم جو ہے وہ جب آگے بڑھتے ہیں تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کہ تم تجاوز مت کرو اپنی نگاہیں مت پھیرو ان لوگوں سے جو فقیر ہیں لیکن شب و روز مجھے یاد کرتے ہیں اور جو ارادہ کرتے ہیں بجھولہ کا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور وہ تم یہ چاہتے ہو کہ تم اس دنیا کی زینت جو ہے وہ تم حاصل کرو تاکہ تم ان لوگوں کو چھوڑ دو اب یہاں ایک لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے اس سے ملتی جلتی میں ایک آیت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں اور بڑا امپورٹنٹ میسیج ہے جو میں یہاں پر اس آیت کے زیل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ میں دوبارہ اس آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں تم اپنی نگاہیں مت پھیرو انہم ان غریبوں سے ان فقیروں سے جو مومن ہیں کیا تم چاہتے ہو کہ اس دنیا کی زینت تمہیں مل جائے ان سے اپنا آنکھیں پھیرنے کے نتیجے میں تم دنیا چاہتے ہو تم دنیا کو طلب کرنا چاہتے ہو پھر دوسری آیت جو سور تاہا کی آیت نمبر 131 ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَمُدَّنَّا عَيْنَكَ إِلَا مَا مَتْعَنَا بِهِ اے رسول تم جو ہو اپنی نگاہوں کو ان سے مت پھیرو کہ ان کی طرف اپنی نگاہوں کو سٹریچ مت کرو ان کی طرف نگاہوں کو لے کر مت جاؤ إِلَا مَا مَتْعَنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِّنْهُم کہ جن کو ہم نے دنیا کی دولت و سروت سے نوازا ہے تاکہ وہ اس سے جو ہے وہ استفادہ کر سکیں لیکن ایک لفظ ہے اس جگہ پر کہ زہرت الحیات الدنیا جو ان کے لیے زہرہ کا لفظ ہے یہ جو زہرہ کا لفظ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جن کو دنیاوی نعمتیں ملی ہیں جو دنیادار لوگ ہیں جو دولت و سروت کے مالک لوگ ہیں یہ کبھی بھی اپنی زندگی میں اس دنیا میں اپنی اس دولت کا اپنی اس پوزیشن کا اپنی اس اقتدار کا کبھی بھی یہ پھل حاصل نہیں کر سکتے یہ دنیا پھل دینے کے لیے نہیں ہے یہ دنیا جو ہے یہ آپ کو جو ہے آپ کو نتیجہ دینے کے لیے نہیں ہے اس دنیا کی اتنی کپیسٹی ہی نہیں ہے کہ یہ آپ کو پھل دے سکے لہٰذا آپ نے دیکھا کہ جو پھلوں کے درخت کے اوپر پہلے پھول لگتے ہیں یا شگوفہ جس کو ہم کہتے ہیں یا جو ظاہری گلیمرز جس کو ہم کہتے ہیں جو شگوفہ یا کلی تو یہ دنیا جو ہے یہ شگوفے کی مانند ہے یہ ایک گلیمر کی حیثیت رکھتی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں میں پھل دوں گا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ زہرت الحیات الدنیا بلکہ یہ ایک دل بہلانے والی یہ شگوفے سے زیادہ اس کی حیثیت کچھ نہیں ہے لیکن جو تمہیں پھل ملے گا یاد رکھو وہ آخرت میں ملے گا وہ بہیشت میں ملے گا وہ جنت میں ملے گا کتنا ایک گہرا میسیج ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ جگہ پھل دینے کی جگہ نہیں ہے یہ جگہ اس کی جگہ آخرت ہے لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں روح کی طہارت ضروری ہے جہاں روح کی قداست اور تقدس ضروری ہے جہاں پر لہو لائب جو ہے اس سے دوری اختیار کرنا وہ ضروری ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا تو ہم نے تمہیں تقوی سے کی معرفت دی فسق و فجور کی بھی معرفت دی تاکہ تم ان چیزوں کو جو ہے وہ سمجھ سکو تو یہ ہے وہ آیت جس کی طرف اللہ تعالیٰ کہتا ہے تُرِيد و زینت الْحیاتِ دُنیا اور یہ حقیقت ہے حیاتِ دنیا کی کہ اس کو زہرہ سے تعبیر کیا گیا ہے خود پھل سے تعبیر نہیں کیا گیا جس میں یہ گہرائی ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ دنیا نتیجے کی دنیا نہیں ہے اور اسی لیے جو امیر لوگ ہیں وہ ہمیشہ بھاگتے رہتے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ لفظ استعمال کیا ہے تاکہ یہ بتا سکیں کہ جو لوگ مادیت پرست ہوتے ہیں ان کی تشنگی کبھی ختم نہیں ہوتی وہ ہمیشہ پیاسے رہتے ہیں ان پر ساری دنیا کی دولت مل جائے پھر بھی ان کی پیاس نہیں بھوچتی ساری دنیا کا اقتدار مل جائے پھر بھی ان کی پیاس نہیں بھوچتی اس لیے کہ یہ دنیا جو ہے وہ آپ کو نتیجہ دے نہیں سکتی نتیجہ عطا نہیں کر سکتی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن کو بہتر سے بہتر طور پر سمجھ سکیں اس کی آیات کو سمجھ سکیں اور اس کی آیات کو اپنی زندگی میں نافذ کر سکیں وَسَّلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ تَيَّبِينَ التَّوْحِنِينَ الْمَعْسُومِينَ مرحباً مرحباً اگر آپ کو جو ہے وہ اگر آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہے کوئی کومیٹ کرنا چاہے تو بلکل سلام علیکم حرید مبارک آپ کو بھی اور تمام بہت بہت دعائی کو اور تمام بینوں بھائیوں کو ماشاءاللہ بہت ہم نے زیادہ لیٹ جوائن کیا لیکن بہت پیاری تفسیر تھی ماشاءاللہ شکریہ آپ کے لئے دعائیں نکل رہیں گے آپ کو سیر دے و مدراز دے دباردستہ ماشاءاللہ شکریہ شکریہ مہدی بھائی سلام علیکم شکریہ سلام علیکم سلام علیکم ناسر صاحب سلام علیکم رابی سلام علیکم کیسی ہیں بلکل جیسے آپ نے ابھی آج والی ایکسپینیشن میں سورت الہی کو ڈسکرائب کی ہے اور اس میں ایک ایسپیکٹ ہے کہ آپ اللہ کو دیکھتے ہو ہر چیز میں کیونکہ کیونکہ ایکشلی تو سورت فزیکل تو کوئی فارم نہیں ہے ہم لوگ اپنی اسی دنیا میں جیسے آپ نے پہلے ایکسپین کی ہے کہ دنیا وہ ہر چیز ہے جو آپ کو اللہ سے بسکلی دور کر رہی ہے جو آپ کو اللہ سے بسکلی دور کر رہی ہے بٹ جو بسکلی آپ کے اور اللہ کے درمیان میں آرہی ہے جی جی تو آپ اسی لحاظ سے اسی دنیا اپنی ہی دنیا میں جیسے جیسے آپ لرن کرتے ہو اور آپ حقیقت کے پاس جاتے ہو اور آپ انٹرسکٹ کرتے ہو آپ انہی ریالٹیز میں اللہ کی سورت دیکھنا شروع کر دیتے ہو اور تو دنیا اٹھے 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 جو کیامت کا پورا کانسپٹ ہے کہ آپ کی یہ والی چیزیں کس طرح سے ڈیزول ہو جائیں گی جو آپ کی پہلے ایک دنیا بنیوی تھی اور دنیاوی جو بھی آپ کے وزنز تھے اور ان کی جو جو فزیکل ایسپٹس تھے وہ دزول ہو نیش رہ جائیں گے اور ہم اس کو بہت ایک فزیکل فارم میں سمجھتے ہیں بٹ اس کسم سے ایک مٹفورکل سمس میں ہے کہ آپ کو اپنی دنیا کی ہر اسپیکٹس وہ آپ کے دزول ہو جائیں گے اور آپ کو اس میں اللہ کی ریالیٹی نظر آتی جائے گی اور دوسرا دوسرا اس میں ہم لوگوں کو جو کیامت اور موت کا کانسپٹ اور جیسے جو برزخ اور جو دوسرے لیویلز کا کانسپٹ ابھی تک جو مجھے سمجھا ہے وہ مجھے لگا تھا کہ مجھے اس اس لائف سے ختم کر کے ایک دم دوسری لائف میں چلے جاتے ہو بات ناو ونیم لسننگ تو موڈ لیکچیز مجھے سی لگ رہا ہے کہ ایسے لگ رہا ہے ایسے لگ رہا ہے ایسے لگ رہا ہے جنگ آپ اپنے زندگی کے بہت سارے مرلوں میں میں بھی ایک لیول آگے ہوگی اور کچھ مرلوں میں بھی پیچھے ہوگی کیونکہ آپ کانسپٹلی لین کر رہے ہو تو is it possible کہ آپ نے اپنے پیسٹ میں کوئی چیز کی تھی اور وہ غلط کی تھی اور اب آج اس کی ریزلٹ میں آپ کو اس ایکشن کے لیے حاصل سے ریزلٹ نظر آ رہا ہے جو کہ دوزک اور جنت ہو سکتا ہے اور کچھ آپ آج کرتے ہو تو اس کا آگے ریزلٹ اس کے ساتھ it's more transitionary than an overnight switch I don't know if I'm being able to explain myself شکریہ رابیہ آپ جو یہ ایک تو خیر اپنی جگہ پر ان کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے لیکن میں صرف یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کافی حد تک رسالہ ولایت کو فالو کر رہی ہیں اور آپ جو گزشتہ ہمارے sessions ہیں آپ انشاءاللہ اس کو بھی سنیں گی تو آپ یہ دیکھیں گی کہ اتفاق سے رسالہ ولایت میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ آپ کے سوال کو ہم ٹیک اپ بھی کر رہے ہیں جس پر بات بھی کر رہے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ فیزیکل سینس میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے لیکن یہ بھی ہم نے کہا کہ ایکوائیڈ نالج کے ذریعے سے بھی ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے ذہنی طور پر ہمارے پاس صرف راستہ جو ہے وہ شہود کا راستہ ہے انٹویٹیو نالج جو ہے اس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کو سمجھ سکتے ہیں جب حضرت علی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے رب کی عبادت نہیں کرتا جس کو میں نے دیکھا نہ ہو یا حضرت امیر المومنین یہ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی چیز کو دیکھتا ہوں تو اس سے پہلے اور اس وقت اس کے بعد میں اپنے رب کو دیکھتا ہوں اس کے فوراً بات اللہ تعالیٰ حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں کہ کہیں لوگوں کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو اس سے مراد وہی کہتے ہیں کہ میں اپنی قلب کی نگاہوں سے دیکھتا ہوں تو اب یہاں پھر بہرحال ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو محسوس کرنا اللہ تعالیٰ کو قلب کی نگاہ سے دیکھنا شہود کے ذریعے سے دیکھنا انٹویٹیو نالج کے ذریعے سے دیکھنا کافی کچھ تو ہم نے رسالہ ولایت کے اندر اس کے اوپر پڑھا ہے لیکن میں ابھی بھی شاید یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں الگ سے ایک سیشن پورا کرنا پڑے گا کہ جس میں میں اس کو ایکسپلین کر سکوں کہ شہود کا کیا مطلب ہے انٹویٹیو نالج کا کیا مطلب ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کو محسوس کرتے ہیں فیل کرتے ہیں اپنے قلب کے ذریعے سے تو اس میں کیا ایسی فیلنگز ہوتی ہیں کہ جو ایکوائرڈ نالج کے ذریعے سے جو دنیاوی علم ہے اس کے ذریعے سے ہمارے اندر وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ یہ اس کو تھوڑا سا آپ ویٹ کریں میں ابھی اس کو بحث کو شروع نہیں کرنا چاہتا کافی اس کے اندر ٹائم لگ جائے گا اور دوسری بات یہ کہ اس میں کوئی چیز بھی میٹافورک نہیں ہے یہ ساری کی ساری ریالیٹیز ہیں اگر آپ رسالہ ولایت کا پہلا اور دوسرا یا تیسرا لیسن پڑھیں تو وہاں ہم نے کونسیپچول جو ہے لیکن آخرت جو ہے وہ ریالیٹی پر مبنی ہے اور جو ہم سے پہلے عالم مثال ہے وہ بھی ریالیٹی کے اوپر ہے ہم نے اس دنیا میں ہمارے سامنے ایک مثال ہے ہیوانات کی آپ دیکھیں جو جانور اور ہیوانات کی جو زندگی ہے وہ حقائق کے اوپر مبنی ہے ریالیٹی کے اوپر مبنی ہے یعنی کوئی چیز وہ ایمیجن نہیں کرتے خیال نہیں کرتے جو چیز ہے ہر چیز اس کے مطابق کی وہ عمل کرتے ہیں لیکن یہ انسان ہے جو ایمیجینیشن کے اوپر اور خیالات کے اوپر تخیلات کے اوپر تواہمات کے اوپر زندگی کروں یہ جو برزخ والی آپ نے بات کی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ یہ اوور نائٹ والا ایشو نہیں ہے برزخ کا بلکہ آپ کا بڑا گریجول سفر ہے اس دنیا میں جب آپ اس دنیا میں آتے ہیں تو آپ آنے میں کوئی آپ کو جزا کی صورت میں آپ کے سامنے کوئی چیز جہنم یا جنت کی صورت میں لاکھ رکھی جائے بلکہ آپ ہر لمحہ جو ہے اپنی جنت بھی بنا رہے ہوتے ہیں اپنی جہنم بھی بنا رہے ہوتے ہیں اپنے لئے سواب کا احتمام بھی کر رہے ہوتے ہیں کو جہاں تک ممکن ہو سکے اس کو پیوریفائے کرے اور اس کو جو ہے وہ کسی بھی قسم کی ایسی مشکل سے کہ جو ہجابات کی صورت میں ہے ان ہجابات کو دور کرے اللہ تعالیٰ کوشش کرتا ہے کبھی تکلیف دے کر کبھی پریشانی دے کر کبھی بیماریاں عطا کر کے اس سے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جو ہے وہ انسان کو پیوریفائے کرتا ہے اگر یہاں ممکن نہ ہو تو برزخ میں برزخ میں ممکن نہ ہو تو آخرت میں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی کہ اگر انسان ماضی میں کچھ کرتا ہے تو اس کا نتیجہ اس کے سامنے آتا ہے وہ اچھے نتیجے کی صورت میں برے نتیجے کی صورت میں یہ بھی ایک پوری گفتگو ہے پوری بحث ہے کہ جس میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو عمال ہیں اس کا نتیجہ ہمیں اس دنیا میں کچھ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی نہیں دی کہ ہر چیز کا نتیجہ آپ کو اس دنیا میں ملے گا لیکن بعض عمال ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا اس دنیا میں ہمیں عبرت بھی حاصل ہوتی ہے نتیجہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے لیکن اس سسٹم کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور سسٹم یہ ہے کہ مسلسل اللہ تعالیٰ فرض کریں اگر ہم نے ماضی میں کوئی برا کام کیا ہے تو اس کا نتیجہ اس دنیا میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ظاہر ہوگا اس نتیجے سے ہمیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں اس سے درس حاصل کریں اور اس سے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں اسی طرح سے اگر کوئی ہے جو برزخ کی منزل ہے کہ جہاں پر آپ کو حقیقی معنی میں آپ کے نیک عمل کا جزا ملے گی اور آپ کو برے عمل کا جو ہے وہ آپ کو وہاں ملے گا تو اس لحاظ سے جو بڑی امپورٹن بات ہے جو آپ کے question سے میں لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں اور برزخ کے درمیان جو رابطہ ہے وہ ظاہر اور باطن کا رابطہ ہے وہ ایسا رابطہ نہیں ہے کہ جو دو مختلف حقیقتیں ہوں مثلا مثال کے طور پر جیسے فرض کریں کہ آپ کا آپ کے دوستوں سے رابطہ ہے آپ کا آپ کے فیملی ممبرز سے رابطہ ہے تو یہ رابطہ ایسا ہے کہ دو الگ حقیقتیں ہیں آپ بھی ایک حقیقت ہیں آپ کے فیملی ممبرز بھی ایک حقیقت ہے اور آپ کا ان کے ساتھ ریلیشنشپ ہے لیکن آخرت اور دنیا کا جو رابطہ ہے وہ بہت ہی زیادہ ڈیپ ہے بہت زیادہ سیٹل ہے اور وہ رابطہ ظاہر اور باطن کا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت کے دو رخ ہیں آپ کے جتنے بھی دنیا میں رابطے ہیں ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک حقیقت کے دو رخ ہیں لیکن جو برزخ ہے وہ براہ راست آپ کی جو کچھ بھی آپ اس دنیا میں کرتے ہیں اس کا باطن اس دنیا کے اندر موجود ہوتا ہے لیکن ہم اس باطن کو اس ریالیٹی کو اس حقیقت کو ہم اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے لیکن اسی کا ظہور آخرت میں ہوگا جو برزخ ہے اور جو قیامت ہے اس کو یوم ظہور دنیا میں اللہ تعالی ہمیں کہتا ہے تم آخرت سے غافل ہو اس کا مطلب ہے دنیا میں وہ جزا موجود ہے دنیا میں وہ سواب موجود ہے دنیا میں وہ حقیقت موجود ہے جو ہمیں آخرت میں ملے گی لیکن ہم اس سے غافل ہیں یا اللہ تعالی کہتا کشف نہ انکہ غطاء کا ہم قیامت میں تمہارے سامنے سے نقاب کو الٹ دیں گے ہجاب کو ہٹا دیں گے اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز پر پردہ پڑا ہوا ہے جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے وہ اسی دنیا میں ہے اسی جگہ پر ہے تو اتنا باریک رابطہ ہے اس دنیا کا اور آخرت کا برزخ کے ساتھ کہ جس میں ہر لمحہ ہمارے سامنے ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے اس باطن کو اس حقیقت کو اس ریالٹی کو سمجھنے کی ضرورت ہے قرآن باز جگہ پر اشارہ کرتا ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم اپنی زندگی میں کنجوسی کروگے ریلیکٹنٹ ہوگے اپنی خدا کی نعمتوں کو دوسروں تک منتقل نہیں کروگے تو قیامت کے دن تمہاری گردن میں ایک تاک ڈالا جائے گا یہ تاک اس ریالٹی کا نام ہے جو اس دنیا میں موجود ہے لیکن ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ تیز ہو جائیں گی اور پھر تمہیں پتا چلے گا کہ اس دنیا میں بھی ریالٹی موجود تھی لیکن ہم اس کو دیکھنے کے قابل نہیں تھے تو میں صرف یہی کہوں گا کہ آپ کے جواب میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ اس دنیا میں بھی ہمارے لئے برزخ ہے اور قیامت ہے اور قرآن مجید جب کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس علم یقین آ جائے تو تم دنیا میں بیٹھ کر آخرت کو دیکھ سکتے ہو دیں قرآن کے الفاظ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں آخرت میں تو سب دیکھیں گے آخرت میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن دنیا میں آخرت کو دیکھنا یہ ہر ایک بس کا کام نہیں ہے لیکن اللہ تعالی پوسیبلیٹی کی بات کرتا ہے تو پوری آپ کی جو دنیا ہے وہ ظاہر اور باطن کے ساتھ ہے اور باطن ہی آخرت اور برزق کا نام ہے شکریہ جی تینک یو داشت اس پہ ایک کامنٹ چھوٹا سا ایسی میرے ذہن میں آ رہا ہے جی جی بتائی یہ کہ جب انسان یہ محسوس کرنے لگتا ہے جب وہ عبادت کے ساتھ تھوڑا سا یعنی وہ اس کا کنیکشن ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ یہ محسوس کرنے لے کہ اب اسے کچھ احتیاج نہیں رہا اسے کچھ خواہش نہیں رہی اور اتنے شکر گزار ہوتا اللہ پاک کا رفریکشن کے بعد تو وہ 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 بھی انڈیکیشن ہے کہ انسان زیادہ قریب ہو رہا ہے یہ ہنڈر پرسن بہت اچھی آپ نے بات کی اور بہت اچھا آپ نے شیئر کیا اور الحمدلللہ آپ جب بات کرتے ہیں تو پر بھی بات کرنی چاہیے کہ ہم کب محسوس کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو رہے ہیں وہ کون سی ہمارے اندر صفات پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ مقام رضا اور مقام تسلیم جو ہے آپ اس کے اوپر آ جاتے ہیں اور میں بتاؤں گا کہ جب جابر بن عبداللہ انساری جو ہیں وہ امام باقر علیہ السلام کے پاس امام صادق علیہ السلام کے پاس جب انہوں نے پوچھا کہ تم کس حال میں ہو تو انہوں نے یہ کہا کہ میں اس حال میں ہوں کہ میں موت کو اپنی حیات پر ترجیح دیتا ہوں میں اپنی غربت کو اپنی دولت اور سربت پر ترجیح دیتا ہوں میں اپنی بیماری کو اپنی صحت پر ترجیح دیتا ہوں تو یہ بھی ایک لیول ہے امام نے کہا ہم اہل بیعت تو ایسے نہیں ہیں جیسے تم بات کر رہے ہو ہم ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے لئے غربت کو پسند کرتا ہے تو ہم اس کو پسند کرتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ دولت اور سروت کو پسند کرتا ہے ہے اگر اللہ تعالیٰ ہماری بیماری کو پسند کرتا ہے تو ہم اس کو پسند کرتے ہیں اگر موت یا زندگی میں بھی تو بڑا ایک دیپر لیول کا جواب آپ نے دیا انسان ایک ایسے لیول پر پہنچ جاتا ہے کہ جب آپ نے دیکھا کہ آج کے درس میں بھی ہم نے یہی بات کی وجھلہ کے اس کے ذہل میں ایک لیول یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں ہماری مشکلات ہیں ہماری غربت ہے ہماری یہ مسائل ہیں ہمارے یہ مسائل ہل کر دے اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ کو اس نظر سے دیکھتے ہیں لیکن ایک دفعہ ہماری نظر چینج ہو جاتی ہے ہم اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہتے کہ ہمیں یہ پرابلم ہے یہ مشکل ہے بلکہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں توفیق دے کہ جو تیری حقیقت ہے جو تیری ہستی ہے جو اسماؤں صفات تیرے ہیں جو صفات تیری ہیں ہم اپنے اندر یہ صفات پیدا کریں اور اس کو ہم آگے ٹرانسمنٹ کر سکیں اس کو آگے ٹرانسفورم کر سکیں آگے ہم لوگوں تک منتقل کر سکیں اور ہم وسیلہ بن سکیں تیرے فیض کا اس دنیا میں پہنچانے کا تو آپ اس لیول کو دیکھیں اور اسی لیے دعائیں اور مناجات پر غور کرنا بہت ضروری ہے کہ آئیمہ جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے وہ بالکل مختلف ہوتی تھی دعا جو ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک مقام ہے لیول ہے تو ہر ایک اس تک اتنے ارام سے نہیں پہنچ سکتا شکریہ آپ کا سوال ہے کہ یا آئی تینگ دیٹھے آئی ہنگی بہت اچھا ہے اور میں اس کیلیے بالکل تیار ہوں لیکن میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے ہم ایک سیشن کریں تاکہ میں خود اس کو ایکسپلین کر سکوں تو پھر کسی نیکس سیشن میں جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ بے شک اس میں کنٹریبیوٹ کریں لیکن وہ میرا بہت اہم لیکچر ہوگا کہ جس میں میں تفصیل کے ساتھ یہ بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کا شہود اس کا کیا کیفیت ہوتی ہے کیسے انسان اس کو سمجھ سکتا ہے کیسے امپروف کر سکتا ہے تو انشاءاللہ ویٹ کریں میں چاہتا ہوں کہ رسالہ ولایت کو پہلے میں ختم کروں کسی جگہ تک پہنچا دوں تو اس کے بعد ہم کسی اگلی کتاب کو شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم انہی ٹاپکس کے اوپر پہلے چند لیکچرز کا احتمام کریں کہ جس میں ہم ان تمام باتوں کے اوپر گفتگو کریں گے اور آج جو رابیہ نے بھی سوال کیا ہے انشاءاللہ اس کا جواب بھی وہاں پر زیادہ تفصیل کے ساتھ آ سکے گا تو بس میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا انشاءاللہ اگلے ہفتے اور جو امپورٹنٹ آیت ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے بہت ہی اہم سورہ ہے قرآن مجید کی اتنے میسیجز ہیں اس کے اندر انسان جو ہے وہ حیران رہ جاتا ہے تو کل آپ نے جو پوچھا کل ہمارا رسالہ ولایت کا لیکچر نہیں ہے اس کی جگہ میں نے گزشتہ روز آسٹریلیا میں جو ہمارے احباب ہیں ان کے لئے میں نے انٹروڈکشن آف انٹروڈکٹری ایک لیسن تھا میرا لیکچر تھا رسالہ ولایت پر میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو اگر آپ نے نہیں سنا میں نے فورڈ کیا ہے اس کو اس کو آپ ضرور سنیے گا اس سے آپ کو بیسیک سینس کا پتا چلے گا کہ رسالہ ولایت میں اصل ڈائریکشن کیا ہے اور اس میں مقصد اور حدف کیا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ لیکچر ہے میرا کل کا تو وہ اگر آپ سنیے انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے چونکہ اس ویک مجھے تھوڑا سا ایک ریسرچ پیپر لکھنا ہے تو میں ٹائم میرے پاس نہیں تھا منڈے کے لیے تو نیکس ویک سے بقاعدہ ہمارا رسالہ ولایت بھی شروع ہوگا اور تفسیر کا تو ہمارا پروگرام شروع ہو چکا ہے اوکے جی سام علیکم شکریہ بہت بہت